بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سپرینٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائٹو سکلیٹن اور سینٹریولز سائٹو سال جنی سولیبل پارڈ آف دا سائٹو پلانس کنٹین سائٹو سکلیٹن اس کے اندار سائٹو سکلیٹن فائبرکس یعنی دھاگوں کی طرح کے سٹکچر موجود ہوتے ہیں جو مایکرو ٹی بیولز مایکرو فیلمنٹس اور انٹر میڈیر فیلمنٹس پر مجتمع ہوتے ہیں تو جو مین پروٹینز ان میں بنانے میں انوالب ہیں ان میں سائٹو سکلیٹن میں آر ٹی بلین ہے تو ان مایکرو ٹی بیولز میں ایکٹین ہے میوسین ہے ٹروپو میوسین ہے اور اخری جو مصرز میں پائی جاتی ہیں ایکٹین میوسین ٹروپو میوسین کے علاوہ بھی مصرز میں جو پروٹین ہے وہ بھی ان میں پائی جاتی ہیں سیرال سیر آرگنلز آر ڈرائیوڈ فارم سپیشل اسیمبلیز آف مایکرو ٹی بیولز بہت سارے آرگنلز یعنی آپ یہ مایکرو ٹی بیولز کی بات کر رہے ہیں کہ مایکرو ٹی بیولز سے بہت سارے سیل کے آرگنلز بنتے ہیں جیسے کہ سیلیا جو پیرامیشم میں آپ کو یاد ہوگا پھر فلیجل آئے بکٹیریا بغیرہ میں بیسل باڈیز ہیں اور سینٹریولز یہ سارے مایکرو ٹی بیولز یعنی ان سے بنے ہوتے ہیں مومنٹ اور سائٹ کلوسیز یعنی سائٹ آب لانس کی جو مومنٹ ہے سٹریمنگ مومنٹ یا سائٹ آب لازمک سٹریمنگ مومنٹ جس کو سائٹ کلوسیز کہتے ہیں یا امیبہ کی مومنٹ میں جو ہے یہ مایکرو فیلمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے آرگنلز جو ہے مایکرو ٹی بیولز سے بنے ہوئے اور مایکرو فیلمنٹ سے یہ مومنٹس ہوتی ہیں جبکہ انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ جو ہے انوالڈ انڈیٹرمنیشن اور سیل شیپ یہ سیل کی شکل کو برکر رکھتے ہیں اور انٹیگریٹ کرتے ہیں سیلور کمپارمنٹ یعنی سیل کے مختلف حصوں میں سیل کو ڈوائٹ کرتے ہیں تو تین قسم کے یہ فیبرکس ہیں مایکرو ٹی بیولز جس سے اورگنالز بنے ہیں مایکرو فیلمنٹ جو مومنٹ میں انوالڈ ہیں سائٹ کلوسیز میں مومنٹ میں جبکہ انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ جو ہے شیپ اور سیلور کمپارمنٹس بناتا ہے پھر آگے مزید ڈیٹیل ہے ان کی مایکرو ٹی بیولز یہ لانگ ہوتے ہیں انبرانج ہوتے ہیں سلنڈر چیبلن پروٹین سٹرکچرز ہوتے ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو یہ سیل کے اندر یہ مختلف قسم کے اس طرح کے سٹرکچرز بنا رہے ہیں سیل کے اندر یہ دھانچہ تھا جو یہ پرپل کرر کا یہ دکھائے ہوئے چلی یہ ڈیفرنٹ قسم کے جو فیبرکس ہیں جو سائٹو سکیلیٹرن بنا رہے ہیں یعنی دھانچہ بنا رہے ہیں سل کا تو یہ مختلف سیل میں مختلف حرنجمنٹ ہوتی ہے ان کی تو مایکرو ٹی بیولز لانگ ہوتے ہیں انبرانج ہوتے ہیں سلنڈر ٹیوبلن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں سلنڈر پتلے سے ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں برانچ کوئی نہیں ہوتی پتلے سے اور ٹیوبلن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں ون ویری امپورٹنٹ جو فنکشن ہے مایکرو ٹی بولز کا تو یہ اسمبلی کرتے ہیں اور ڈس اسمبلی آف دی سپنڈل سٹرکچر جورنگ میٹوسیز میٹوسیز کے دران سپنڈل فورمیشن جو یہ بنتی ہے ان کو بنانے میں یہ رول پلے کرتے ہیں یہ سیلڈ ویزن یاد ہوگی میٹوسیز میوسیز تو اس میں یہ رول پلے کرتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ سٹرکچرز یہاں پہ شوکیوں میں یہاں کی بکمے میں تھا یہ دیکھا ہوگا آپ نے یہ نائن ٹینز میں کہیں تو نیکسٹ اس میں مایکرو فیلمنٹس ہیں یہ مور سیلنڈرز زیادہ بری قسم کے ہوتے ہیں سیلنڈرز میڈ اپ آف کنٹریکٹائل ایکٹین پروٹین یعنی سکرنے والی ایکٹین پروٹین کے بننے ہوتے ہیں اور لنک ٹو دا انر فیس آف دی پلازما میمبرین سیل میمبرین یا پلازما میمبرین کے اندر کی درست جڑے ہوتے ہیں اور یہ انوالو ہوتے ہیں انٹرنل سیل موشن یعنی سائیکلوسز اور امیوائیڈ مومنٹ میں یہ انوالو ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ جو ہے فیلمنٹس جو ہیں یہ ڈائیمیٹر ان کا دونوں کے بیچ میں ہے مایکرو ٹی بیول اور مایکرو فیلمنٹ کے اس لئے ان کو انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں مایکرو ٹی بیول اور مایکرو فیلمنٹ کے بیچ میں ان کے ڈائیمیٹر ہے دے پلے رول اندام مینٹیننس اور سیل شیپ یعنی سیل شیپ کو مینٹین کرتے ہیں اور انٹیگریشن کرتے ہیں سلور کمپارٹمنٹس کو تو یہ تو ہوگی سائٹوسکیلیکٹن پھر سینٹریولز ہیں سینٹریولز انیمل سیلز میں پائے جاتے ہیں اور کچھ مایکروورگزم میں اور لار پلانٹس میں پائے جاتے ہیں ہائر پلانٹس میں یہ نہیں پائے جاتے ہیں تو یہ دو سینٹریولز لکیٹڈ نیئر سرفیس آف دا نیوکلیز یہ دو ہیں سینٹریولز ان کو کٹھا گئیں گے کٹھا گئیں گے یہ نیوکلیز کے قریب پینیمل سیلز میں پائے جاتے ہیں یعنی یہ انیمل سیلز کے بیج میں یعنی اس طرح سے قریب کر کے یہ پڑے ہوتے ہیں ایکشلی یہ سیلڈویزن کے دران سپنڈل فائبر سمناتے ہیں سیلڈویزن کے دران تو اس لیے یہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں دو ہیں ایک اور دو یہ ایک دوسرے کے اوپر نائنٹی ڈگری یعنی پرپینڈوکلر پڑے ہوتے ہیں اس طرح سے امودی یعنی ایک دوسرے کے اوپر اور امودی پڑے ہوتے ہیں تو ان کروس سیکشن ایچ سینٹریوال کنسسٹ آف سلنڈرکل آرے یعنی یہ دیکھیں یہ سلنڈرکل آرے سلنڈرز کی شکل میں پڑے ہوئے یعنی ایک سلنڈرکل آرے یہ ہو گیا دوسرہ یہ یعنی یہ کہلیں کہ یہ سلنڈرکل آرے ہے اور دوسرہ یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اور مایکرو ٹیبلز کے بنے ہوتے ہیں لیکن ایچ آف دی نائن مایکرو ٹیبلز اگر ان کو دیکھیں تو یہ ٹوٹل نائن ٹیبلز یعنی تین تین کے سیٹ ایک دو تین چار پانچ سات آر نو تو ٹوٹل یہ نائن تین تین کے سیٹ ہوتے ہیں ان کو نائن ٹریپلیٹس کہتے ہیں نائن ٹریپلیٹس آف مایکرو ٹیبلز کی شکل میں یہ ٹری ٹیبلز یعنی نائن مایکرو ٹیبلز ہیں پھر فرد آگے تین تین کے یہ سیٹ ہوتے ہیں The two centrioles are usually placed at right angle to each other یعنی ایک دوسرے کو اوپر 90 degree پہ ہوتے ہیں ان پر perpendicular یا مودی پڑے ہوتے ہیں Just before a cell wisdom Cell wisdom شروعنے سے پہلے centrioles duplicate کرتا ہے اور یہ دو سے چار بن جاتے ہیں یعنی two pairs Migrate to the opposite side of the nucleus اور پھر ان میں سے ایک طرف move کر جاتا ہے اور دوسرہ دوسری طرح یعنی opposite side پہ جاتے ہیں اور two poles بناتے ہیں جن میں سے spindle fibers بنتے ہیں یعنی ایک پول اور یہ پھر دوسرا پول یعنی دو ایک طرف ہو جائیں گے دو ایک طرف یعنی پہلے دو تھے دوائیڈ ہو کے چار ان میں سے دو ایک طرف دو دوسری طرف چلے جاتے ہیں یہ cell tween میں بیسک رول پلے کرتے ہیں spindle fiber formation کا تو opposite balls پہ جا کے نیکلیس کے بناتے ہیں the spindle then form between them ان کے درمیان پھر spindle بنیں گے they are absent in higher plants پلانٹس higher plants میں absent ہوگے centrioles play important role in the location of furring during cell division cell division کے طرح میں جب یہ پورے division ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو فرو بنتی ہے animal cell میں یہ اس کو بھی locate کرتے ہیں اس طرح سے ایک cell کو دوسرے دو سیل میں ڈوائٹ کرنے میں تو یہ کیریو کینیسز کے بعد مطلب سائٹو کینیسز میں بھی رول پلے کرتے ہیں they are absent higher میں ہوگئے important role پلے کر دیا جنہوں نے furring میں during cell division and in the formation of سیلیا سیلیا کی formation پھر فلیجالا کی formation میں role play کرتے ہیں تو یہ تین تین کے نو سیٹ تین تین کے نو سیٹ اس طرح سے یہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں تک ہمارے دو ٹپک مطعمل ہوگئے ایک سائٹو سکیلٹن اور دوسرا سینٹریولز تو نیکسٹ طبق تک کے لئے اللہ آفین سی